اسلام علیکم ویڈیو آج مزیدار موموز کی ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور ساتھ اس کے ہم ایک مزیدار سی چٹنی میں بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں موموز بنانے کے لئے سب سے پہلے 300 گرامز آل پرپر فلو لیا ہے 4 ٹی بل سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے یہ ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مزیدار سے پرفیکٹ موموز بنانے کے لئے سب سے ضروری جو چیز ہے نا وہ اس میں ہمارا یہ آل پرپر فلو ہے اس کو ہمیں گوند رہا ہے یہ اچھا اور سوفٹ گوندہ جائے گا تو ہی ہمارے موموز جو ہیں وہ اچھے بنیں گے اب اس میں میں نے نمک اور آئیل کو مکس کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی گیجولی ہمیں ایڈ کرنا ہے اور اب اس کو تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے میں نے گوندہ ہے اور یہ دیکھ لیں نا یہ بہت سخت ہے اور نا یہ بہت نرم ہے اینڈ بھی اس کو گوندنے کی بعد میں تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے رسٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے لئے دوسری طرف ہم نے ایک پین لے لیا اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ گارلک پیسٹ ڈالی اور اس کو ہمیں ہلکا سا سوٹے کرنا ہے لائٹ لائٹ براؤن سا ہونا چاہیے اور یہ کرنے کے بعد اس میں ہم نے نیکس ٹیپ میں جو ہے نا وہ تھری ٹومارٹوز میں نے لیے اور اس کو تھوڑا سا جار میں پانی ڈال کے اس کو پیوری بنا لی اس کی اور اب ہم اس کو اس میں ڈالیں گے اور ہم دوسرے مسالہ جات بھی اندر ڈالیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمیں اس میں کتنی دیر ہم اس کو پکانا ہے اس میں ون ٹی सپون ہم ریڈ چھلی پورٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم نے سالٹ ڈالیا ہے ون ٹی سپون ہوں ہم اس میں چھلی فلیک ڈالیں گے ٹری ٹیبل سپون ونگر ڈالیں گے اینڈ واڈ یڈ ٹیبل کو ونگر ڈالیں گے سوی آرہ صفوب ہم اس نے کو است داؤنویوں سے ڈالیں گے سورٹ میں جو ہے نا وہ سولٹ ہوتا ہے تھیگئے سارے ہفاروں Hindi فلیک ڈالیں گے ٹرماتوز کو ہم اس میں اچھی طرح جونسا ہے نا وہ میکس کر دیں گے میکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک ایک یہ ہمارا جونسا وہ ٹھیک سی پیسٹ نہ مجھے اسی طرف میں نے اب ایک دیج کی رنگ میں جونسا ہے نا وہ ٹری ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور ٹری ٹو چاپڈ انین ڈالے ہیں بریک بری چاپڈ کرنے چھوٹے چھوٹے دیکھیں جیسے آپ کو بتا رہی ہیں اس کو ہلکا سا ہم نے سوٹے کیا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ کیرٹس ڈال رہی ہوں کیرٹس بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی چاپ کرنی ہے پھر ہی موموز میں اچھی لگیں گے مزیدار موموز بنانے کے لیے میڈی ریسپی کو فالو کیجئے ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں سالٹ ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون بلیک پیپر ڈالنا ہے اسی طرح ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں کورینڈر پاورڈر ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے میکس کیا ہے ساتھ ساتھ اس میں میں نے ہاف کیجی جو ہے وہ بولنس چکن لیا تھا اس کو شریڈڈ کر لیا اور بوائل کیا پہلے سوری نمک ڈال کے ہلکا سا بوائل کر لیا پھر شریڈ کر لیا اب اس میں ڈالا ہم نے پان سے ساتھ منٹ پکایا اور جب پکے ہیں تو اچھا سا فریش رینگ سا کلر لانے کے لیے ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون فریش جو ہے نا وہ کورینڈر ڈالا دوسری دفعہ ہماری سوس جو ہے وہ ما شاء اللہ بھان چکی ہے اس کو بہت زیادہ ہمیں ڈرائنی کرنا یہ تھک ہوگی ہوئی ہے اتنی ہی دھک چاہیے تاکہ اس کو ہم موموت کے ساتھ لگائیں تو ہمیں مزا تو آئے اور جوسی جوسی سی سوس دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اس کو ہم بند کر دیں گے اب اور جو ہم نے آٹا گوندا تھا اسے ہم بڑی ساری جونسی ہیں نا وہ روٹی بنا لیں گے بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے کر کے بنائیں اور اس میں ٹائم زیادہ لگے گا ٹائم بچانے کے لیے ایک بڑا سارا پیڑا لیں گے اور جتنا ہم نے بنایا اس کو ہاف ہاف کر کے کر لیں اور یا ایک ہی کو فل سپیس میں بڑا سارا بنا کے گون لیں تو بھی ہماری جو ہے نا وہ موموت جلدی سے آسانی سے بن جائیں گے اس میں اب ہمیں کوئی گول جو ہے نا وہ روٹی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی شیپس کاٹ لیں جس سائز کے آپ کو موموز چاہیے بڑے چاہیے تو بڑے لے لیں لیکن یہ جو میں بنا رہی ہوں یہ بڑے درمیانی سا سائز ہے کیونکہ اس کو جب ہم اس میں میٹیریل ڈالیں گے تھوڑا سا اور بیل لیں گے ہلکا سا اس کو اور پتلا کر لیں گے کیونکہ میدہ جب اس سے اٹھائیں گے نا تو ہلکا سا تھوڑا تھک ہو جاتا ہے جتنا ہماری جو ہے وہ موموز کی اس کی ڈوگ ہے پتلا ہی ہوگی اتنے ہی وہ مزے کے بنیں گے اب ایکسٹرا جو ہم نے اس میں آٹا ہے وہ ہم اس کا نکال لیں گے اور باقی سے میں آپ کو مومو بنانا سکھاتی ہوں سارا میں ایسے بنا لوں گی یہ دیکھیں ایک ہم نے لیا جو ڈو بنائی تھی گول سا پیڑا لیا اور اس کے اندر ہم نے جو بنایا تھا چکن اور کا مکسچر اس کو آپ یہ دیکھیں سائیڈوں سے اس طرح ہم کور کریں گے پہلے درمیان سے تھوڑا سا دبائیں گے وہ جڑ جائے گا تھوڑا سا در سائیڈ سے لیا اور اس کو کٹھا کیا پھر تھوڑا سا سائیڈ سے لیا اور کٹھا کیا اور سائیڈ سے جونس ہے نا ہم بلکل اس طرح لگا لیں گے یہ شیپ سب سے آسان تھی بنانی اس لیے میں نے کہا سٹارٹ میں جو ہے نا وہ یہ ہی بنائیں تو مزے کے لگیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا مہدے کو کھینچا اور پھر اس کے اندر اس طرح پولٹ کیا تیہ لگا دی اور سائیڈ والا جو ہے اس کو سائیڈ سے بند کر دیا تھوڑا سا پریس کر کے اور بڑی ایزی سے جونس ہے نا سمپل سی جو ہے ہماری جو ہے نا اس کی بنگی ہے شیپ اسی طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دوسری شیپ بھی ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں بہت ہی آسان شیپ تھی میں نے کہا میں اپنے فرنڈز کے ساتھ پہلے آسان شیپ شیئر کرتی ہوں پھر اس کے بعد جونس ہے نا پھر کبھی اور کسی طرح موموز بنائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ شیپ بھی انشاءاللہ سکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے سمپل سی ہے یہ دیکھیں سمپل سی شیپ کے ساتھ ہمارے موموز ریڈی ہیں اسی طرح میں اپنے سارے بنا لوں گی کچھ میں نے راؤنڈ میں بنایا تھے لیکن مجھے دوسری والی شیپ زیادہ اچھی لگ رہی تھی آپ بھی ایسے ہی بنائیے گا اب نیکس ٹیپ میں اس میں ہم نے ایک جالی ٹری ایسے لینی ہے جس میں جونس ہے نا وہ ہول ہو اس کے اوپر ہم رکھیں گے اور جونس ہے اس کو بنا سٹیم بسیکلی اس ٹیم کے ساتھ جو ہے نا وہ موموز بنتے ہیں تو یہ میں نے ایک پتیلہ لے لیا اس کے اندر پانی ڈالا اور پانی اتنا ہونا چاہیے کہ ہماری جالی کو جو ہے نا وہ ٹیچ نہ ہو ٹھیک ہے جالی سے نیچے نیچے ہی رہے تو اس کے اوپر رکھیں ہم کور رکھیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اسے رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو ما شاء اللہ ہمارے موموز جو ہے نا وہ کافی حد تک بھن گئے لیکن ابھی تھوڑی سی تھوڑی سی قصر ہے تو تھوڑا سے اور بنایا اور یہ ریکھیں کتنے مزیدار بیس سے پچیس منٹ میں ہمارے پرفیکٹ موموز ریڈی ہیں تو چلیں اب میں اس کو آپ کو سرونگ ڈش میں ڈال کے دکھاتی ہوں مزیدار سے موموز جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور اس کی سوس بھی دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی لکھتا رہی ہے میں آپ اس کو ہاف پی کر کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے اس کا ٹیکسٹر جو ہے کتنا زبردست ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کلرفل سی اور مزیدار سی موموز ریڈی ہیں تو جن جن لوگوں کو میری اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو شیئر کر دیں جے لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا